ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا آپ کی طرف متوجہ ہے لیکن اللہ کا قرآن بھی آپ کی طرف متوجہ ہے ایسے نوٹے پر قرآن ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے میں سر پورس کر کے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سور نساء میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ بِي سَبِيلِ اللَّهِ اے اہلِ ایمان تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں اللہ کے رستے میں نکلتے کن کے لیے وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وہ بھوڑے جن کی چیخوں سے سری نگر سے کپارہ تک آسمان ہل رہا ہے وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وہ مائے جن کی چیخوں سے پوری وادی گونج رہی ہے وَالْوِلْدَانِ وہ بچے جن کی آہوں اور سسکیوں سے اللہ کا عرش ہل رہا ہے اللہ فرما رہا ہے تم ان کی حمایت کے لیے تم ان کی نسرت کے لیے تم میدان جہاد میں کیوں نہیں نکلتے جن کی پکاری ہے اے اللہ یا تو ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دے اگر نکالتا نہیں ہے تو وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا کوئی ہمارا دوست بھیج کوئی ہمارا مددگار بھیج آج قرآن کی آیت جرنل بادبا سے لے کر اس ملک ایک آدمی تک ہر ایک کی طرف متوجہ ہے آج قرآن کی آیت صرف اہل پاکستان کی طرف متوجہ نہیں صرف کشمیر کی طرف متوجہ نہیں وہ کہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی قوم کسی جگہ پر کمزور پڑ جائے تو اس کے قریب والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے جب وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے ساتھ والوں پر جہاد فرض ہو جایا کرتا ہے اس آیت کے زمن میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ اس وقت قومیت کی لڑائی لڑیں گے نہ فرقے کی لڑائی لڑیں گے ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اللہ کے بندے ہیں اس عزاز اور فخر کو لے کر ہم انشاءاللہ افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین کی طرح دنیا کو ثابت کریں گے مودی اگر ہم نے تیرے آقا کی پتھلون میں فیمپر پہنائے ہیں تو ان قریب تیری دھوتی بھی پزا میں اڑے گی مدو جہاد کے نارے سے اگر امریکہ دیفنس کے نام پر عراق میں پہنچ سکتا ہے اگر امریکہ اپنے دفاع کے نام پر افغانستان کو تاراج کر سکتا ہے اگر روس دیفنس کے نام پر شام میں بمباری کر سکتا ہے اگر دنیا کفر کو دفاع کا حق ہے اگر دنیا کفر جانوروں کو بھی دفاع کا حق دیتی ہے میں دنیا کے منصفوں سے غیر مسلم منصفوں سے کہتا ہوں کہ آئے میں کشمیر کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے اگر مودی انڈیا میں اپنی افغانستان داخل کر سکتا ہے تو پاکستان اپنی افغانستان داخل کر سکتا ہے جس کو تم دفاع کا نام دیتے ہو میرا مذہب میرا ایمان میرا عقیدہ اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ صرف چھے لاکھ فوج کا ماتو نہیں ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ پاک افواج کا نعرہ نہیں ہے یہ قرآن کا نعرہ ہے یہ قرآن کا دستور ہے ہم الحمدللہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ پر صرف چھے لاکھ فوج نہیں کھڑی بائیس کروڑ پاکستانی نہیں کھڑے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ بیڑھ عرب مسلمان امت کا ایمان و عقیدہ و ماتو ہے ہم یا تو کشمیری ہیں یا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں یا ہم برمی ہیں یا ہم افغانی ہیں یا نہ ترک ہیں یا نہ لرب کا نعرہ ہے آج سارے نعرے چھوڑ دو آج نحن الامہ کا نعرہ ہے اپنے ایمان سے بتانا میں بہت سادہ سوال کر کے اجازت چاہتا ہوں اپنے ایمان سے بتاؤ میلم والو جس گاؤں میں جس برادری کی اکثریت ہو کیا دوسری برادری والے اس برادری سے ٹک کر لیتے ہیں بولو وہ ٹک کر لیتے ہیں لیکن اسی برادری میں اگر پھوٹ پڑ جائے پھر وہ لوگ اسی گاؤں میں چوتیوں میں ڈال باٹھتے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں میرا قرآن کہہ رہا ہے جب تم تقسیم ہو جاؤگے جغرافیائی لکیروں میں جب تم تقسیم ہو جاؤگے نیچوئرزم کے نعروں میں جب تم تقسیم ہو جاؤگے مسلک پرستی میں جب تم تقسیم ہو جاؤگے انال عرب انال ترک سب سے پہلے پاکستان کے نعروں میں تو پھر تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور اگر تم تقسیم نہیں ہوگے اپنے ایمان سے بتاؤ آج میرے کشمیر کے مسلمان بھارت کی ظلم و چکی میں پس رہے ہیں اور میرا عرب مدی کو ویلکم کر رہا ہے کیا یہ امت ہے کیا یہ امت ہے اینال امہ اینال امہ میرا معصوم کشمیری بچہ پکار رہا ہے اینال امہ یہ امت ہے کہ چند مجھان سٹکوں پر نکلیں باقی تماشاں دیکھ رہے ہیں تمہیں اگر آگا دیل چاہیے تمہیں غزبہ خوراسان والے طالبان مجاہدین کا رویہ اپنا نہ ہوگا دری کرو دری کرو نادان کے بعد آج مذاکرات کی ٹیبل پر بھی وہ ناک رگڑوا رہے ہیں پوری دنیا نے مان لیا ہے کہ بوریا نشینوں نے تخت نشینوں کو کیسے لکیریں نکلوائی ہیں پوری دنیا مان رہی ہے آج میرا کشمیری بہن میرے کشمیری بھولے میرے کشمیری بچے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں اینال امہ کہاں ہے پاکستان کی دائیس کروڑ عوام کیوں تم فوج کی طرف دیکھتے ہو کیا تم ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا عقیدہ نہیں رکھتے اگر تم لڑ نہیں سکتے تو کیا پورا آزاد کشمیری آج علیہ السلی پر بھی نہیں پہنچ سکتا اگر تم افغان کشمیری بھولے کی طرح تو کلے نہیں ہو سکتے تو کیا تم پاڈر پہ کھڑے ہو کر نعرہ جہاد بھی اور نعرہ تکبیر بھی نہیں لگا سکتے جرم سعیفی کی سزا ہے مرگ مفادات زندگی کیا ہے طلب کشم کش چستجو جسے چین آگیا اسے موت آگیا عظم کر لو کہ سکون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چلا جہاں تک ستم کی یہ سیاہات چلے جب تک مدی ظلم کا راج ختم نہیں ہوتا ہم بھی انشاءاللہ علم عدل اور انصاف کا جھنڈا نہیں گرنے دیں اگر تمہیں جہاد کے نام پر اگر تمہیں دیفنس کے نام پر پوری دنیا کو تاراج کرنے کا حق ہے تو مجھے بھی جہاد فی سبیر اللہ کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کا حق ہے انڈیا کا ایک علاج انڈیا کا ایک علاج مودی جی شکریہ دا کرو پاکستان کا کہ پاکستان بن گیا ہے پاکستان تمہارے اور افغانستان کے درمیان پاکستان آ گیا ہے ورنہ تم تاریخ بھول گئے ہو ہر تیس چالیس سال کے بعد افغانستان کی سرزمین سے ایک جرنیل اٹھتا تھا اور تمہیں تاراج کرتا ہوا کبھی سومنات میں ناک رگڑواتا تھا کبھی تمہیں وہ پانی پت کے مدان میں زلیل کرتا تھا کبھی تمہارے پرتری راج کی گردن وڑاتا تھا اور سن لو ذہن میں رکھ لو ہم جنگ نہیں مانگتے ہم نہیں مانگتے کیوں؟ ہمارے نبی نے میں جنگ مانگنے سے منع کی ہم رسول اللہ کی امتی ہیں فردم فائٹر نہیں ہیں ہمیں رسول اللہ نے جنگ مانگنے سے منع کیا جنگ مانگتے نہیں ہیں لیکن اسی نبی نے کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر بھاگتے بھی نہیں ہیں پھر ہم بھاگتے بھی نہیں ہیں زندہ بن کر ساتھ تو مردہ بن کر نہیں یہ کیسا ساتھ ہے وہ تمہارے پرچومہ میں لٹ کر زمین میں دفن ہو رہے ہیں وہ تمہارا پرچوم سر بلند کر کے وہ اپنی جانے دے رہے ہیں یہ کیسا ساتھ ہے کہ وہ پوری وادی آج یہ نارمی کے گھیرے میں ہے وہ پھر بھی نارا لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان زندہ بن کر ساتھ دو مردہ بن کر ساتھ مت دو زندہ والا ساتھ دو کیوں ان کو نہیں موزی کو بتا چلے کہ اہلیان ازاد کشمیر اہلیان پاکستان ان کے ساتھ کڑے اور اگر تم امت نہیں بنے نا اسی طرح کشمیر میں مرو گے اسی طرح برما میں جلو گے اسی طرح شام میں تمہارے بچوں کی لاش حسائلوں سے ملے گی اگر امت بن گئے کھاؤ قسم آج اگر پوری عرب دنیا انڈین معیشت کا بائے کارٹ کر دے کیا موزی کشمیر میں ظلم کرے گا آج اگر پاکستان صرف اپنی افواج کو یار ستائیس وروری کے بعد ہم نے میزائل مارے تھے کیا صرف میزائل سیدھے کیے تھے نا اور صرف میزائل سیدھے کیے تھے موزی پیچھ ہٹا یا آگے بڑھا بولا پیچھ ہٹا یا آگے بڑھا پیچھ ہٹا نا آگے تو نہیں بڑھا پوری دنیا کو بتا دو کہ راشد منحاس جننے والی ماں ابھی بری نہیں انہوں نے حسن صدیقی کی شکل میں ایک اور راشد منحاس جنن دے دی پوری دنیا کو بتا دو کہ عزیز بھٹی جننے والی ماں ابھی بانج نہیں ہوئی انہیں بتا دو کہ کرنل شیر خان جننے والی ماں بانج نہیں ہوئی ادھر وانوں نے بتا دیا ہے پرانوانی کی شکل میں کشمیر کا جوان پرانوانی بن چکا ہے کشمیر کا ہر بھوڑا علی گلانی ہے کشمیر کی ہر ماہ امی امارہ ہے تو پھر ہمیں کیوں موت آئی کریئے پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں زندہ بن کر ساتھ دو مردہ بن کرنے ہیں اور امت بنو امت انشاءاللہ امت بنو گے دعوان اسلامی ممالک کی بات نہیں کرتا آج اس فقیر کی بات کو نوٹ کرو میں دو ہزار تین سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی زندگیوں میں اس امت کو امت بنتے دیکھوں گا انشاءاللہ ہمیں آنکھوں سے دیکھوں گا آج ترکی بیدار ہو رہا ہے آج ملیشیا بیدار ہو رہا ہے میں کہتا ہوں صرف پانچ ملک عالم عرب ایک پاکستان کی ایٹمی طاقت افغانوں کی شجاعت ملیشیا کا اقتصادی ویژن اور ترکوں کا خلافت کا ویژن یہ پانچ ملک اگر ایک ہو جائیں اللہ کی قسم یہ مکہ جس کفر کے سر پہ لگے گا اس کا مغز نکال کر باہر کریں ہم نہ کسی برادری کے فرد ہیں نہ کسی سرزمین کے فرد ہیں ہم اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے غلام ہیں یا نہیں ہم الامہ ہیں اسی امت کے نعرے کے ساتھ ہم افغانیوں کے لیے راتے ہیں اسی امت کے تصور کے ساتھ ہمارے دل کشمیر والوں کے ساتھ رات دیں تو انشاءاللہ امت بنیں گے نا ہر قسم کا جغرافیہی تاثب برادری کا تاثب مسلکی تاثب فرقورانہ تاثب نیشنلزم کا تاثب ختم کر کے امت بنیں گے تم امت بن جاؤ تم روزے تک تم روزے تک امت کا پیغام پہنچاؤ روزے والے کا رد فضائے بدر بناو تم وہ فرشتے تمہاری مسلت کو بھیجے گا اللہ تعالی ہمیں ایمان تقوی جہاد کی سبیل اللہ پر کھڑا فرما دے اللہ اس امت کو امت بنا دے اللہ تعالی ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کی اپنے عمر کن کے ذریعے مدد فرمائے اور اللہ تعالی ہماری جان مال اور سرائیتوں کو اپنے دین کیلئے قبول فرمائے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے خفر کو نعبود حب کو جا بدا کراؤ اٹھ کے اب جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے نودی کا یہ حملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غزوہ ہن کا آغاز ہے پہلے جو آتے تھے کوئی سومنات پہ رکا پہلے جو آتے تھے کوئی آ کر پانی پت میں رکا آپ جو لشکر اٹھے گا وہ انشاءاللہ دیلی فتح کر کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ